درگا پوجہ کے آخری دینے اتر پدیش کا بہرائی شہر سولگ اٹھا بیتی شام اس علاقے سے مورتی وسرجن کے لیے مورتیاں نکل رہی تھی اسی دوران ایک سمودائے وشش پر آروپ لگا کہ مورتیوں پر پتھر بازی کی گئی اور اس کے بعد گولی باری ہوئی اور گولی باری میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ خائل بتائے جا رہے ہیں اس وقت میں بہرائیش کے اسی علاقے میں ہوں جہاں بیتی رات ہنسہ ہوئی ہے اور جہاں اس شخص کی گولی لگنے سے موت ہو گئی کیسے یہ پورا واقعہ ہوا وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ہائیلی سنسٹیف زون کی ایک شمدائے وشش کا علاقہ بتا جا رہا ہے اور سامنے آپ کو یہاں پر مسجد بھی نظر آئے گی اس علاقے میں پولیس کو یہ آشنکہ اور اندیشہ تھا کہ یہاں پر کچھ بڑا ہو سکتا ہے اسی لیے بہت بڑی تعداد میں پولیس بل کو تنات کیا گیا تھا اس طرف سے سامنے آپ کو جھنڈے بینر پوسٹر نظر آئیں گے بھگوارنگ کے اور اس علاقے سے مورتیوں کا گزرنا تھا کیونکہ مورتیوں کے وسرچن کے دوران عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں ڈی جیز بھی جاتے ہیں اور اس پر بھکتی گانے بھی بستے ہیں اس علاقے سے جب وہ مورتی گزر رہی تھی اس وقت ڈی جی پہ گانا بجرہ تھا ان گانوں پر اس گھر میں جو لوگ موجود تھے ایک سمدائی وشیش کے لوگوں نے ان لوگوں نے سب سے پہلے آپتی کی اور جب ڈی جی کو نہیں بند کیا گیا تو آروپ یہ ہے کہ اسی گھر سے پتھر چلائے گیا جس میں درگا پوجہ میں جس مورتی کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو وسرجر کے لیے لے جائے جارہا تھا اس مورتی کا ہاتھ ٹوٹ گیا اس کے بعد سے محول خراب ہوا جو شخص اندر گیا تھا یہ کہنے اور سننے کے لیے کہ آپ لوگوں نے پتھر کیوں چلایا اور اس چھت پر اس بھگوہ جھنڈے کو لگانے گیا تھا اس دوران جو لوگ اس گھر میں موجود تھے وہ ہنسک ہو گئے اور ہنسک ہونے کے بعد پہلے اس شخص کو مارا پیٹا گیا آروپ یہ ہے کہ اس کے پیر کے ناکھون نکال دیے گئے چاکووں سے حملہ کیا گیا اور گولی مار کر اس شخص کو مار دیا گیا اس کے بعد سے حالات خراب ہوئے اور کیسے یہ پورا علاقہ جل اٹھا وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک سنار کی دکان ہے اس میں اس کے بعد لوٹ بھی کی گئی ہے یہ اس کا کیش باکس رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیجوری ہے جو باہر پڑی ہوئی ہے یہ اس کا کاؤنٹر ہے اور یہ سامنے کا وہ شیڈ ہے جو بعد میں ہنسک بھیڑ نے اس کو توڑ ڈالا ہے کیونکہ لوگ دو تین باتوں سے ناراض تھے سب سے پہلا یہ کہ دی جے پر جگانے بجھ رہے ہیں آپ اس کو بند کیوں کرا رہے ہیں دوسرا یہ کہ ہماری جو موٹیاں ہاں سے گزر رہی تھی آپ نے اس پر پتھر بازی کیوں کی اور تیسرا وہ شخص جب اوبجیکشن کرنے گیا تو اس پر گولی ماری کیوں کی گئی چاکو سے حملہ کیوں کیا گیا یہ وہ علاقہ ہے دیکھیں اب آگجنی کیسے ہوئی اور اس کے بعد سے کیسے ہے اس پورے علاقے میں سناٹا پسرا ہوا تمام دکانوں پر آپ کو تالے لگے نظر آئیں گے اور یہ پورا علاقہ ہے اس وقت پولیش شاملی میں تبدیل اور پورا سناٹا یعنی کرفیو جیسا محول ہے اور بیتی رات اس علاقے میں جمپ کر ہنسا ہوئی ہے یہاں پر آپ کو اس ہنسا اور آگجنی کے نشان نظر آئیں گے اور آپ کو کانچ کی بوتلے بھی نظر آئیں گے ایسا لگ رہا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے تیاری کر کے رکھی گئی تھی کہ جب یہاں سے وہ مورتیاں وسرجن کرنے کے لئے جائیں گی وہ بھیڑیاں سے گزرے گی تو اس دوران یہاں کچھ بڑا کرنے کا ارادہ تھا اور اس گھر کے مالک پر اور اس گھر میں جس شخص نے دکان کھولا تھا اس پر آروپ لگایا جا رہا ہے سلمان نام کا وہ شخص ہے کہ رام گوپال مشہ نام کا ایک لڑکا جو اس گھر کی چھت پر گیا اور اس بھگوارنگ کے جھنڈے کو لگانے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران دونوں میں بحث ہوئی اور اس لڑکے کو کھیچ کر لے جائے گیا گولی چلانے کا آروپ سلمان پہ رہا ہے اس پورے معاملے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو درجن سے زیادہ لوگوں پر وہ قدبہ درج کیا ہے وہ کیا آروپی سلمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے رام گوپال مشہ کی باڈی کو زلہ اسپتال بھیجا گیا تھا جہاں پوسٹ پارڈم کے بعد انتیم سنسکار کی پرکریا چل رہی ہے اور ایکشن لیتے ہوئے کیونکہ رات سے جب حالات خراب ہوئے تو پورے بہرائیچ میں یہ شور پہنچا کہ اب مرکیہ وسرجن نہیں کی جارے دیر رات تک مرکیوں کے وسرجن کو روکا گیا اور اس کے بعد ایکشن لیتے ہوئے ہردی اور بحثی تھانے کے چوکین چارج اور جو ایس اوز ہوتے ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے آدھا درجن پولیس والوں کو سسپنٹ کیا گیا اور یہ وہ علاقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی جھنڈے کو لگانے کو لے کر ایک طرف آپ کو مسجد نظر آئے گا سامنے ہرے جھنڈے نظر آئیں گے اور بھگوا جھنڈے کو پلیس کرتے وقت دیجے بجاتے ہوئے جب مورتی وسرجن کے لیے لوگ نکل رہے تھے اسی دوران یہ ہنسہ ہوتی ہے اور اس میں آگجنی اور تمام دکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور توڑ فوڑ مچائی گئی ہے یہ ٹین اور جتنے شخص یہاں سے گزر رہے تھے ان پر بھی حملہ کیا گیا ہے سامنے آپ کو پی اے سیز کی گاڑی نظر آئیں گے پولیس بل وہاں پر ہے اور اب حالات ضرور کنٹرول میں ہے لیکن اب بھی یہاں پر در اور دہشت بنا ہوا بہت سارے لوگ یہاں پر کچھ لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ اس وقت یہاں پر ہے بھئیہ کیا ہوا تھا یہاں پر کل کیسے حالات تھے کیوں اچانک بھیڑ ہنسک ہو گئی کس نے گولی چلائے کیا بتایا جا رہا ہے اب گولی کا یہاں گانے کے چکر میں بات ہوئی تھی اس کے بعد میں وہ لے کے گئے جھنڈا لگانے تو اس کو گھر کے اندر کھینچ لے گئے مار دیا اس پر اندر لے جا کے کیسے مارا ہے گولی ماری ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چاکو سے حملہ کیا گیا ہے ناکو نکالا گیا ہے اچھا میں اٹھانے گئے تھے دو دو ان کو بھی غائل کیا ہے کیسے حملہ کیا ان پر چاکو سے حملہ کیا ہے اور بات کیوں خراب ہوئی بات کیوں بھی تھی بس گانے کے چکر میں بات ہوئی ہے انہوں نے منا کیا کہ یہاں گانا نہیں لگانا کون سے گانا بجھ رہا تھا گانا تو بھکتی چل رہا تھا بھکتی گانے بجھ رہا تھا کیا ہو رہا تھا اس پر گانا بجھ رہا تھا وہ لوگ روکنے آئے تھے لیکن یہ بھی یہاں نہیں رہی تو پتھر مارے تو مورتی پر لگ گیا تو بھی یہ جھنڈا لگانے چلے گئے تھے بس وہیں پہ گھسیٹ کے لکے گئے پہرے پہر سے ناکھون نکال دیے گھولی مار دیے شخص کی اس کے بعد آج جنی بھی ہوئی ہے یہاں پر پولیس کچھ کر رہی تھی یہاں پر پولیس تو آپ نے ہندو ان کو مارنے لگے وہ تو جو مورتی ویسرجن میں لوگ تو ان کو بھگا رہے ہیں ان کو مارنے لگے وہ تو پولیس والوں نے زیادہ بوال کیا ہے زیادہ ہندو ہی مارے گئے ہیں جب ہمارے لوگ کے آدمی ہاں گھٹھے ہوئے بچانے کے لیے پولیس والوں نے لاتھی چارج کر دیا لاتھی چارج کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تمام جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ پورے عراقے میں کامپنگ کر رہی ہیں اور حالات کو سمانے کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن آپ دیکھیں گے دکانوں کو لٹا گیا آج جنی کی گئی بوتلیں ماری گئی اور بڑی سنکھیں میں یہاں پر ہنسہ ہوئی تھی جس کے بعد آپ پولیس پورے عراقے میں کیمپنگ کر رہی ہیں آپ کو دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پوری دکانے ایک کلائن سے آپ یہاں سے لے کر وہاں تک اور اس طرف سے لے کر اس طرف آپ دیکھیں گے یہ ساری دکانے اس وقت احتیاطن لوگوں نے بند کر لیا ہے اس مارکٹ میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے صرف میڈیا اور پولیس کرمیوں کو آنے جانے کی اجازت ہے اور کل یہی وہ علاقہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہنسہ ہوئی تھی ہوا ہوئی ہے اس جگہ پر سب سے پہلے گانوں پر اوبجیکشن کیا گیا جب ڈی جے کے گانے نہیں رکے ہیں اچھا ترپاٹھی جی آپ ہیں اچھا کیا ہوا تھا ترپاٹھی یہ آپ کا مکان ہے اور بگل میں اس مکان سے حملہ ہوا تھا کیا ہوا تھا پوری گھٹنا معاملہ یہ بھوڑا ہے کہ آواز وہ ہے ڈی جے کے معاملے بھارا کچھ یہ لوگ کہیں کہ ڈی جے باجہ نہیں بجے گی ہمارے دھرم میں ہوتا ہمارے دھرم میں ہوتا ہے ہمارے دھرم میں ہوتا ہے اسی بات پر چٹھا مار دیا ہے اس کو چٹھا مارے چٹھا ماری پہلے بند کرو ہاں پہلے باتا ہے تب یہ لوگا ہاں بھی ہوئی گیا پتہ لوگ پتھراؤ کر دی ہنے پتھراؤ کرنے کے بعد میں تب اسی کے بعد میں ہے پھر ایک کالا جھنڈا لگا تھا یہاں پر تو کچھ رہوہ منصور کے ساتھ کالا جھنڈا اتار دو ہماری موٹرسائی کی کھڑی تھے تو یہ موٹرسائی کی ہماری یہ آپ کی گاڑی یہاں پر چلا گیا ہے ہمارے بھائی کی بھائی تھی اور آپ کی گاڑی کو کس نے جلایا بھیر میں جلا پھوکا دیئے ہمارے بھائی گاڑی چلا دیا ہے تو ہم نے بہرے بہرے جو میں یہاں جواب دے دیں کہ لکھنو آپ نے جائیے آپ کے بھائی پر حملہ ہوا ہے ہمارے بھائی پر جو گھائل ہے اس میں ایک آپ کی بھائی ہمارا بھائی ہے کیا نام ہے سروت کمار تیواری ہم لوگ بہرے جارہو لکھنو جارہے ہیں انہیں کو دیکھنے جارہے ہیں آپ کے گھر پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی بہت کوشش کی گئے تھے کس طرف سکھ جو بغل میں لوگ تھے جو گانوں پر آپتی کر رہے تھے وہ لوگ کر رہے تھے یا جو لوگ مورتی ویسرجن کے لیے جارہے تھے وہ لوگ کر رہے تھے نہیں نہیں مہنڈم لوگ جو ہے آپ جس کیا ادھے میٹے وٹا اکھاڑا انہیں ہیں اور توڑا ترہا توڑا ترہا ہے تو ہم لوگ چلانے ہیں آپ پر حملہ کیوں کیا گیا ہمارے حملہ باہروں لوگ کی باہروں لوگ کی ہیں ہاں یہ تو انہیں یہ وہ پریوار ہے جس کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا اسی کی بائک کو جلائے گیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس بائک کو جلائے گیا فیلال حالات سمانے ضرور ہیں لیکن ابھی بھی ڈر اور دہشت بنا ہوا ہے ویروت کے صور پر پوری دکانے بند کی گئی ہے لگتار پولیس یہاں پر کامبنگ کر رہی ہے اور حالات کو سمانے بنانے کی کوشش کی جاری ایکشن لیتے ہوئے کئی پولیس والوں کو سسپیٹ بھی کیا گیا ہے ڈی ایم اس کے علامہ ایس پی کمیشنر ڈی آئی جی ایڈی جی زون نے اس پورے علاقے میں کیا ہوا ہے اور حالات کو سمانے کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا پر پسند سبھاشت کے ساتھ ویپن چوبے چیوی نائن بھارت ورش بہرائیچ اتر پردیش